اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس 3 آپ لوگ کا ہومورک ایکسمنیشن ہے ونٹ آف جنوری کی ہیڈنگ ڈالیں گے چپٹر نمبر سیون مور آن پینٹس اس کی ہیڈنگ آئے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے ورڈ میرنگ کرنے ہیں ڈرائنگ تصویرے بنانا ویڈیس مختلف ٹولز آلات مینیو فہرست موف ہلانا بیزائر مطلوبہ مقصد اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ہیں کوشن آنسر کوشن آنسر آپ کے بک میں ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس سارے آنسر اس کے گیوین ہیں یہ پوائنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے نوٹ کریں گے آپ the following tools are used to draw picture on a paint window ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسی طرح نمبر وائز ان کو اتاننا ہے کوپی میں چاہتا ہے تو آپ ان کو 1,2,3,4 گچ پچ نہیں کرنا کام بہت خراب نہیں کیجئے گا ایسے مت کرنا کہ پوائنٹس آپس میں بہت زیادہ مل رہے ہوں الگ الگ صفائی سے کیجئے گا پیچ میں line draw کرنے 5 ادھر اور 5 ادھر ٹھیک ہے ایسے کیجئے گا what is the use of scroll bar scroll bar is used to move a document up or down and right or left ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کو questions بھی ساتھ لکھے ہوئے میں سے how many tools are present in a toolbox there are 16 tools are present in a toolbox which tool do you use to draw a curve line curve tool is used to draw a curve line which tool is used to draw a free hand drawing or a paint box brush tool is used to draw a free hand drawing on a paint window ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس true and false ہے وہ آپ کے question page number 72 اور 73 پر ہیں ان کے answers آپ نے یہاں سے نوٹ کرتے جائے ہیں tick the correct answer tick the correct answer یہ آپ کی book کے ہیں answer آپ کو یہاں پر given ہے fill in the blanks آپ کی book میں موجود ہیں question D ہے fill in the blanks کا اور آپ نے یہاں سے اس کے answer نوٹ کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے name the following tools from page number 74 آپ کے پاس page number 74 پر یہ tools دیے گئے ہیں دیکھئے یہ name the following ان کو اچھی سے draw کریجئے گا ان کو اچھا سا نیٹرین اور ان کے سامنے ان کے نام لگ دیجئے گا polygon curve color pick magnifier ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی activity ہے page number 61 پر نیبوک کا page number 61 نکالیں گے یہ آپ کی activity ہے yes or no کی ٹھیک ہے یہ یہاں سے آپ لوگوں نے yes or no کرنی ہے یہ true and false yes or no ایک ہی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے activity کرنی ہے یہاں پر آپ cover complete ہو گیا ہے thank you students